اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین ناظرین محترم سلام علیکم جیسا کہ آپ متعلق ہیں کہ کل کے دن اکیس رجب کو آیت اللہ علیہ السلام سیستانی کی ملاقات پاپ فرانسی جو عیسائیوں کے سب سے بڑے پاپ ہیں آج کے زمانے میں ان سے ہوئی اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ کیا گفتوی ہوئی اور کیا بات ہوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی دفتر سے ہم نے رابطہ کیا دفتر سے جو بیان آیا ہے کہ آغا ان کے درمیان کیا بات ہوئی وہ مرکوم شکل میں موجود ہے اور وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں مرجع عظیم الشان آغا سیستانی اور کیتھولک عیسائیوں کے رہبر پاپ فرانسیس کی ملاقات کے بارے میں دفتر کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ سیستانی نے آج صبح پاپ فرانسیس کیتھولک عیسائی کلیسہ کے پاپ اور واتک واتکان کے رئیس سے ملاقات کی اس ملاقات میں دور حاضر میں بشریت کی مشکلات کے حل کے لیے خدا بند مطال اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے اور اخلاقی اصول پر پابند رہنے کے مصبت اثرات پر تبادل خیال کیا یعنی رسولوں پر ایمان رکھنا اور خدا بند مطال پر ایمان رکھنا اس کے بہت سے مصبت اثرات ہیں جو ہماری بشریت کو ترقی اور اچھائی کی طرف لے جا سکتی مزید حضرت آیت اللہ سیستانی نے مختلف ممالک کے مظلومین اور ان پر کیے جانے والے مظالم اور سختیاں فکری اور دینی تشدد فطری آزادی کو ختم کرنا معاشرے میں عدالت اور انصاف کا نہ ہونا بطور خاص ہمارے علاقے مشرق وستہ میں اقتصادی محاصرہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلامی ممالک عراق ہو یا آپ کے سیریا ہو یا دوسرے ممالک میں کس طریقے سے ظلم ہوا بے گھروں سامان کرنا خصوصاً ملت فلسطین اور ان کی لی گئی زمینیں جس کی وجہ سے یہ ملت رن جو تکلیف میں ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی معظم اللہ نے زمنان اس پر بھی تعقید کی کہ عدیان کے بزرگ اور روحانی رہبر یعنی جو بھی دین کے رہنما لوگ ہیں چاہے مختلف دین ہیں مختلف دین کے ماننے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو بزرگ اور روحانی رہبر ہیں وہ لوگ مظلومین کی حمایت اور ان کے رنج اور تکلیف کو کم کرنے میں اثر رکھتے ہیں بے شک اگر رہنما اور لیڈر اور رہبر کی رہنمائی ہوگی تو قوم غلط کاموں کی طرف کم جائے گی اور ہدایت کے راستے پر چلے گی اور یہ امیز ظاہر کی کہ وہ مربوط افراد سے یعنی یہ جو دین کے رہبر ہیں جیسے خود پاپ آئے تھے یا جو دوسرے دینی رہبر ہیں وہ مربوط افراد سے بالخصوص بڑی طاقتوں سے حکمت اور عقل کی پہروی کو ترجیح دینے جنگ و جدال کی زبان سے دوری کرنے اور ذاتی مفات کے لیے دوسری ملتوں کی آزادی اور ان کا حق ضائع کرنے حق ضائع نہ کرنے پر ترغیب دلائیں یعنی جو قوم کے لیڈرز ہیں اپنی قوم کو ان چیزوں پر ہدایت کریں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ سلو امن کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی طرح قوموں میں آپسی اتحاد حقوق کی روایت اور ایک دوسرے کے مختلف نظریات کا احترام کرنے کی اہمیت پر آپ نے تعقید کی معظم اللہ نے عراق کے اہمیت اس کی تاریخی عظمت وہاں کے لوگوں میں مختلف نظریات کے باوجود پائی جانے والی نیک خسلتوں کے حوالے سے اظہار امیت کی کہ جلد ہی ان کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں بھی وہ حل ہو جائیں اور آپ نے بتایا کہ ان کا احتمام ہے کہ عراق میں رہنے والے عیسائی افراد جو عراق میں عیسائی رہ رہے ہیں ان کے لئے آپ نے فرمایا کہ عراق میں رہنے والے عیسائی افراد سل اور امنیت کے ساتھ دوسرے عراقیوں کے ساتھ زندگی گزاریں یہ خود آیت الاسستانی کی کوشش ہے کیونکہ ہر قوم کے ساتھ انسانی حوالے سے نیک رفتاری اور اچھا سلوک ہونا چاہیے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ جس چیز سے یہ متاثر ہوئے تھے پاپ وہ یہی تھا کہ آیت الاسستانی نے ان خواتین کو جن کو دائش نے اگوہ کر لیا تھا اور کنیز بنا کر بیچ رہے تھے آیت الاسستانی نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کنیزوں کو ان کے اعتبار سے ان عورتوں کو خریدا جائے اور ان کو ان کے والدین اور گھر والوں تک پہنچا دیا جائے اس سے بھی پاپ متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے قانونی حق ملے یعنی ان کا قانونی حق ملے جو عیسائی لوگ عراق میں رہ رہے ہیں اور مرجیت دینی کا گزشتہ سالوں میں ان پر کیے جانے والے مظالم بالخصوص جب ٹیررسٹ افراد نے عراق کے چند صوبوں کے وسیع علاقے کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا تو اس کے مقابل میں آپ کا کیا رد عمل تھا آپ نے اس کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا آخر میں معظم لہنے پاپ اور کیتھولک عیسائیت کی پہروی کرنے والوں اور تمام بشریت کی خوشبختی کے لیے دعا کی اور ان کا اس سفر کے لیے جو انہوں نے ملاقات کے لیے کیا اور زحمت فرمائی شکریہ ادا کیا ایک کیس رجب چودہ سو بیالیس ہجری دفتر آیت اللہ سستانی مددلہ العالی نجف اشرف والسلام علیکم